موسیقی اور مہر رسالت کی وفاؤں کا سلا ہے ہر لطف خداوند کی تفسیر ہے رمضان آپ کا رمضان آپ کا رمضان رمضان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ کو آپ کا رمضان ٹرانس میشن میں تاریخ مطین اور مشل بخاری خوش آمرید کہتے ہیں آج میں یہاں آپ کا رمضان ٹرانس میشن کے اس کچن میں اس لیے موجود ہوں کہ شیف مہوش نہیں ہے اور یہ ذمہ داری کچھ کر پائیں کچھ پگا پائیں میں کوشش کروں گا اور آج امانت صاحب سے ہم مسائل زکاة پر گفتگو کریں گے اور امانت رسول صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو اس مہینے میں ہمیں درپیش ہوتا ہے اس سے جوڑے بہت سے سوالات ہیں جن کا ہم جواب چاہتے ہیں جن کے سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں وہ بھی ہوگی لیکن آج یہاں کچن سے جو آپ کو بنا کر ہم پیش کریں گے آپ کے لیے وہ ہے شنواری چکن کڑاہی اور اس کے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جلدی سے اجزاء بتا دوں بہت آسان سی ڈش ہے اور پھر اس کے بعد ہم مشل کے پاس جائیں گے اور امانت صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے شنواری چکن کڑاہی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو سب سے پہلے چکن چاہیے ہم نے ایک کلو چکن لی ہے اس کے ساتھ ہمیں دو پیالی تیل چاہیے پہلے سے ہم نے کچھ تیاری کر لی ہے پانچ سو گرام اس میں ٹیمارٹر ہے اور ٹیمارٹر کوشش کیجئے گا جب آپ اسے بنائیں تو بہت سوفٹ نہ لیں یہ جو ذرا رو ٹیمارٹر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے ٹیمارٹر کے جو کھٹے پن کا ٹیسٹ ہے وہ اس میں زیادہ اچھا آتا ہے کرشٹ ہمارے پاس اس میں لحسن اور ادرک ہے یہ اس میں ہم ڈالیں گے اور گارنشنگ کے لیے یہ ہم نے پہلے سے کاٹ کر رکھا ہوا ہے ہری مرچیں ہیں ادرک ہے اور ہر ادھنیا ہے اسے ہم بنائیں گے صرف نمک اور کالی مرچوں میں تو میں اس کی تیاری شروع کرتا ہوں اور مشل کی طرف رکھ کرتے ہیں اور امانت صاحب سے جو مسائل زکاة ہیں فلاحی ریاست کا جو اسلام کا مقصد ہے ویلفر اسٹیٹ کا یہ پورا ہوتا ہے اس سے ہر ایک کو ہم شامل کرتے ہیں خوشیوں میں یہ کیسے ہوتا ہے اس پر گفتگو کریں گے امانت صاحب ہاں رہاں نمائیں کریں جی جناب ہلاکوں کروڑوں ضرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہلیں بیتی اتھار پر اور چکن شنواری کڑھائی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج تارک صاحب یہ کڑھائی کیسے بناتے ہیں کیونکہ عمومن ایک جو کانسپٹ ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ خواتین جو ہیں بس وہ کچن میں ہونی چاہیے حالانکہ پوری دنیا میں جو شیفز ہیں جو بہت ہی قابل شیفز ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں سو آج پتہ چلے گا کہ تارک صاحب جو ہیں وہ کچن میں کتنے قابل ہیں ویسے تو وہیں ہی ایک بہت ہی قابل آنکر آپ جانتے ہی ہونے اور امانت رسول صاحب آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ایک فلسفہ ہے اور ایک زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری زندگی جو اس کو اپنی کیسے گزارنا ہے ایک سوسائیٹی کو کس طرح سے تشکیل دینا ہے اور اس میں ایک اتنا بہترین نظام دیا ہے تاکہ ایون ڈسٹریبیشن آف ویلت ہو اور مساوات جو ہے وہ قائم رکھا جاسا ہے اور زکاة جو ہے وہ اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رسول ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ میرے پاس بلکہ آیات بھی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اس پر زیادہ روشنی ڈالیں لیکن ایک دو چیزیں جو قرآن پاک میں کیونکہ ہم نے دیکھا جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں ذکاة کی یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے رہے اور ذکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلاح خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور ذکاة دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں یعنی نماز کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کے باوجود کیوں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ اور یہ ذکاة کا جو فرض ہے فریضہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اور ذکاة ان دونوں کا ذکر کٹھے کٹھے آیا ہے تقریباً تیس مرتبہ اس سے زیادہ قرآن مجید میں یہ دونوں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں یعنی نماز کا جب ذکر ہوگا تو وہ ایک معاشرتی اور ایک اخلاقی نظام وجود میں آتا ہے یعنی انسان کا انسان سے ایک تعلق جڑتا ہے نماز اسی لیے ہے اور مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگ آج بھی بے شک بڑے گھروں میں رہتے ہیں کنالوں کے گھروں میں رہتے ہیں لیکن اگر وہ مسجد میں نماز پڑھیں پانچ وقت کی تو وہ ایک دوسرے کے دکھ درد سے ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ فلان کے بچے کی شادی ہے فلان کے خدا نخواستہ مرگ ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یعنی اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا مساجد اب بھی یہ تصور موجود ہے یعنی بڑے گھر ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں لیکن مسجد میں اگر ہم نماز پڑھتے تو ہم ایک دوسرے کے حال سے واقف رہتے ہیں بالکل ٹھیک اچھا زکاة جو ان سے یہ کلی طور پر ایک معاشی نظام آپ اس کو کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیشت جو ان سے ہے اس کا جو بہتر طریقہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے اور کس طرح اس کو بانٹا جائے اس کا ایک خیال کہہ لیجئے یا ایک بنیادی کونسپٹ وہ ہمیں زکاة سے مل جاتے ہیں اچھا نماز ہو یا زکاة ہو یا روزہ ہو یہ ایسی عبادات ہیں کہ جو اول روز سے نافذ رہی ہیں اور اول روز سے انبیاء علیہ السلام اس کو ادا کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر جب ہم قرآن پاک بڑھتے ہیں صرف ایک آیت میں کوٹ کروں گا کہ جس میں سورة الانبیاء میں اللہ پاک نے یہ فرمائے کہ وَجَعَلْنَا هُمْ عَيْمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَ حارون کو بھیجا حضرت یاقوب کو بھیجا حضرت اسحاق حضرت اسمائیل قرآن کہتا ہے کہ یہ سب نماز قائم کرنے والے اور زکاة ادا کرنے والے تھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی دین کی تکمیل سے پہلے جتنے انبیاء آئے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے ہاں یہ نماز زکاة تھی یہ رائج تھی یہ روزہ رائج تھا خود قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ روزہ جو فرض کیا گیا یہ پہلے امتوں پر کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں مختلف اس تطریقے کار ہو سکتا ہے چونکہ آپ دیکھئے جو دین ہے جو مذہب ہے وہ فقط ایک اخلاقی تصور یا نظریات نہیں دیتا وہ انسان کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر ترے پاس مال ہے دولت ہے اللہ کی طرف سے اگر تجھے عطا کیا گیا ہے تو اس پر فقط تیرا حق نہیں ہے کہ تو اسے استعمال کر اور اپنے تک اس کو محدود کر کے رکھ لے جبکہ معاشرے میں تجھے غربت اور مفلسی چلتی پھرتی تمہیں نظر آئے اور تم اس سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنی زندگی کو سنوارو یا اپنے اولاد اور اپنے بچوں کے لیے کام کرو نہیں بلکہ اسلام نے جو زکاة کا تصور پیش کیا آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں اتنی زکاة یعنی اگر ہم زکاة دینے والے ہوں تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے اسلامی دنیا سے غربت ختم ہو سکتی ہے حالکہ امانت صاحب ادوائیز پاکستان ان چند وہ مالک میں سے ہے جو فہرس میں سب سے ٹاپ ہیں جن میں چارٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن زکاة کے طور پر یعنی جو حکم ہے جس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جی بلکل ایسے ہی ہے یعنی کہ قرآن پاک نے آٹھ مسارف زکاة کے بیان کی ہیں ان آٹھ مسارف کو سامنے رکھ لیا جائے تو کوئی ایسا پہلو باقی رہتا نہیں ہے اس سے باہر کچھ نہیں رہتا جو قرآن پاک نے بیان کر دیا تو اگر ہم صحیح طریقے سے ان مسارف پر کام کریں اور ہماری جو دولت ہے اور زکاة کی صورت میں بھی نکلے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ زکاة دیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں دیں رمضان المبارک میں دینے کا تصور صرف اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہوتا ہے زکاة کو ایک دفعہ بھی دینا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ رمضان المبارک ہی مہینے میں جو ہے وہ آپ نے ساری لازم نہیں ہے اس کو زرہ مزید اس کے وضاحت کر دیجئے اور دوسرے ویسے تو معلوم ہے لوگوں کو بڑے ویل اوئر ہیں کہ دھائی فیصد غالب ہے یہ اڑھائی پرسنٹ یہ دیکھا جاتا ہے سونا ہے چاندی ہے یہ دو میار رکھے جاتے ہیں لیکن اکثر طور پر چاندی کو میار بنایا جاتا ہے یعنی سونا جو ان سے ہے وہ ساڑھے سات تولے یا سات تولے اس کا رکھا گیا ہے اور نساب اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں یہ نساب ہے یعنی کم از کم جس کے پاس اتنا سونا اگر ہے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اور اس اتنا چاندی جو ان سے ہے وہ ساڑھے باون تولے اس کا ایک میار رکھا گیا اور ساڑھے باون تولے سے ہی زکاة دی جاتی ہے یعنی اس کو کم از کم میار مد نظر رکھا جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یعنی پورا ایک وہ طریقہ کار جو ہے اس کا بڑا کھل کے اور تفصیل سے اس پر پھر اڑائی پرسنٹ ہے یعنی زکاة جو ان سے ہے وہ اڑائی فیصد بن جاتی ہے ایک بریک لینا ہے امان صاحب مجھے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے دیکھیں گے کہ ہماری شنواری چکن کڑھائی کان تک پہنچی ہے اور بہت سائے سوالات مجھے پتا آپ کے ذہنوں میں ہیں زکاة کے حوالے سے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے شنواری چکن کڑھائی جو ہے ہم نے یہ کیا کہ اس میں ہم نے ادرک لحسن اور مرغی کو ڈال کے بھون لیا اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر شامل کر لیا ٹیمارٹر کو ہم نے ہر بڑے ٹیمارٹر کو چار حصوں میں کٹا اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب یہ گلے گا کچھ پک جائے گا تو آپ ایک چمچے کی ضرب سے چھلکا اس کا الگ کر لیں گے چھلکا الگ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیمارٹر کا چھلکا میڈیکل سائنس بھی بتا دے گی کہ یہ کانسٹیپیشن جو ہے وہ کاؤز کرتا ہے کانسٹیپیشن سے بچیں آپ ٹیمارٹر کا چھلکا جو ہے اس سے ٹیمارٹر کھالیں چھلکا کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں تو قبض سے بچے رہیں گے ہمارے سب زکاة کے فلسفے کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی فلسفہ بنیادی طور پر کیا یہ تو ہو گیا دو موضوعات ہیں ایک نساب ہے مسارف ہیں اس کے علاوہ یہ کہ کن لوگوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی یہ فرمائیے آٹھ ایک آیت قرآنی میں اللہ تعالی نے جو اس کے آٹھ وہ ہیں مسارف ہیں وہ بیان کر دی ہیں نساب کے حوالے سے اس بار کچھ کمو بیش بیالیس ہزار آٹھ سو روپے کے قریب فیصلہ ہوا کہ اگر آپ کے سیونگ اگاؤنٹس میں ہیں تو بیالیس ہزار آٹھ سو روپے پہ پھر سال پہ آپ کی زکاة کٹی تقریباً اتنا ہے فورٹی فور تھاؤزنڈ تک فورٹی تری یعنی بینکوں میں جو رکھا گیا ہے غالباً وہ فورٹی فور کا رکھا گیا ہے تو وہ کٹوٹی ہوئی ہے اور یہ سونے سے ہی اس کی مقدار تحکی جاتی ہے اکثر طور پر چاندی سے کیا جاتا ہے اس کو ساڑھے باون تولے چاندی جو ہے اس کو مدد نظر رکھا جاتا ہے پتہ کلامی کی معذرت میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ فقراء اور مساکین یہ آدھے سال والا معاملہ کیا ہے کہ مساکین کے لیے آدھے سال کی ضرورت کے برابر اور اس کے برابر جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا اس کا حساب کیسے کریں دیکھیں فقراء اور مساکین کی جو تعریف کی جاتی ہے فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا بہت ہے گزر اوقات اس کی ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس وسط نہیں ہے تنگ دستی ہے فراخی رزق نہیں ہے اس کو فقیر کہتے ہیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے لیکن اس کو پوری نہیں پڑتی یعنی مثال کے طور پر یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہے معاشرہ جو انسہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اس کے پاس ٹھیک ہے بظاہر جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو رکھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سفید پوش قرآن پاک نے خود اس کو بیان کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے کپڑوں سے لٹک نہیں جاتے تمہارے دامن سے عزت نفس کی وجہ سے تو ان کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کیسے کریں کیونکہ ظاہر ہے ایسے لوگوں کو جو خود سے نہیں کہتے بتا نہیں سکتے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو پھر وہ زیادہ ڈیزرونگ بھی ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا اس لیے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو سڑکوں پہ اشاروں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا مافیا جون صاحب آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو فتوہ اور رائے یہی ہے کہ ان کو دینا ہی نہیں چاہیے بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ آپ اگر جان بوجھ کر دیکھ کر بھی دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی خیرات اپنی زکاة کو ضائع کر رہے ہیں تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو مستحق نہیں ہوتے یا وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے جو جا کر مانگ لیتے ہیں اور جا جا کر دروازے کھٹا کر کھٹا کر لیتے ہیں تو ہم انہی کو لٹا دیتے ہیں زکاة دے دیتے ہیں حالانکہ ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے کہ زکاة بھی کسی کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وضاحت کیجئے یہ بہت امپورٹن ہے حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی کو زکاة دیتے ہیں تو اس کو آپ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالی نے آپ کو چنا ہے آپ کے مال میں حق ہے اس کا مال میں حصہ ہے اس شخص کا ہم تو یہ احسان سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا عزباللہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں کسی پر حالانکہ ہمیں واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی بات کو بیان کرے ہیں کہ سائل اور محروم کا حق ہے تمہارے معلوم ہے اللہ تعالی نے ان کو بھی حقدار اس میں بنایا ہے تو اس لیے اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات کہ آپ کے اپنے آس پاس کے ماحول میں آپ کے محلے میں اور آپ کی ہمسائیگی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو زکاة کی حقدار ہوتے ہیں اچھا پھر بات یہ ہے کہ زکاة بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکاة ہے صدقے کے لئے شاید یہ شرط ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیں کئی لوگ صدقہ نہیں لیتے اس کو بھی ذرا اس کانسپ کو کلیر کری بتانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہ سمجھتے کہ چونکہ صدقہ ہماری بلائیں ٹال دیتا ہے تو جس کو ہم دے رہے ہیں ہماری بلائیں اس کے سر جا رہی ہیں اس لیے اس کو بتا دو کہ تم میری بلائیں اپنے سر لے رہے ہو اچھا یہ جو یہ مسکونسپشن آپ اس کو کہہ لیجی اس کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے آپ کسی کو بھی دیتے ہیں تو آپ اس کو توفہ بنا کر ہدیہ بنا کر آپ دے سکتے ہیں یونکہ آپ کا بھائی اگر زکاة کا مستحق ہے آپ کی بہن زکاة کی مستحق ہے تو آپ ان کو بھی توفتاں وہ دے سکتے ہیں زکاة اگر شرط ہے کہ وہ مستحق ہو ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ملازمین ہیں بے شک وہ غریب ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ ان کو تنخواہ کے مد میں زکاة نہیں دے سکتے وہ تو حق ہے اس کا بلکل وہ فرض ہے آپ پر لازم ہے جو آپ نے اس کو دینا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر آپ عید کے موقع پر کسی خوشی کی موقع پر اس کی بیٹی کی شادی ہے کسی بیٹے کی شادی ہے ملازم کی آپ اس کو پھر وہ زکاة توفہ میں حدیہ میں آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن طریقہ کار ایسا ہو کہ جس کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کی دل آزاری نہ ہو یا اس کو برا نہ لگے یا وہ ایسا نہ فیل کرے کہ میں کم ہوں یہ تو بنیادی بات ہے یہ تو بنیادی بات ہے قرآن پاک نے جب فقراء اور مساکین کی بات کیے تو قرآن پاک نے ان کا حق بیان کیا ہے یہ جب ان کا حق ہے تو پھر ہمیں جو ان کو دینا ہے تو وہ ان کے عزت نفس کے معاملے پر یعنی اس پہ کمپرومائز کر کے ہم نے نہیں دینا قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ قولم معروفم و مغفرہ خیرم من صادقتیں يتبعوہا عزا قرآن کہتا ہے کہ اچھی بات کہنا اور مغفرت کی بات کہہ دینا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کچھ دو اور پھر اس کے پیچھے تکلیف ہو اس کو تم عذیت دو تکلیف پہنچاؤ تو اس صدقے کا اس زکاة کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی کو دیتے ہیں کچھ تو پھر اس کے بعد وہ اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے اس پہ یہ احسان کیا ہے میں نے تو اس کی فلان وقت میں بڑی مدد کی تھی اور یہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے اس سے ہم پھر ریٹرن کی توقع کرتے ہیں حالانکہ یہ نہیں کرنا صورتی حال ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ اگر آٹے کی ایک بوری یا ایک گھی کا کنستر بھی اگر دیتے ہیں تو اس کی بھی تصویر کھچا کر کھنچوا کر وہ اخبار میں وہ میڈیا پہ وہ ٹیلی ویئن پہ دکھاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم مزید آپ سے وضاحت پیچھائیں گے اور مزید تفصیل سے بات کریں گے تائیک صاحب کہاں تک ہماری یہ شنواری چکن کھڑھائی پہنچی یہ بس کموبیش ہونے والی ہے اور جب آپ کو بتایا تھا کہ ہم بڑے آرام سے اگر بڑے ٹکڑوں میں کاٹھتے ہیں تو یہ پریڈیسر صاحب آپ کو کامران صاحب دکھا رہے ہوں گے یہ بڑے بڑے چھلکے جو ہیں یوں ایسے علاہدہ ہو جاتے ہیں تو یہ علاہدہ ہو رہے ہیں اور ایک بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد امانت صاحب سے گفتگو کا سلسلہ اور یہ ایک تقریر پکنے والی ہے تو یہ آپ کو دکھائیں گے اور پھر اسے ہماری ٹیم اور ہم افطار میں کھائیں گے بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ لگے گا ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے ہماری اور تارک صاحب آج بنا رہے ہیں جی شنواری چکن کرہائی اور وہ دم پر رکھی ہے آپ نے اب یہ گل رہی ہے کموش تیار ہے چلیے ہمارے ساتھی موجود ہیں محمد حسنین نقشپندی صاحب اور خدیہ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں درخواست کریں گے کی پیش کیجئے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجہ بلا کی راہ میں ہائر مدینہ ہے ہائر مدینہ ہے اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہیں بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہیں بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے ہائی وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے محمد اللہ جزاکاللہ کیا کہتے ہو بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ جو مدینہ کا مدینہ منورہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ایک ایک تھندک کا جو احساس ہمیں ہوتا ہے امانت صاحب یہ جب تک میں گئی نہیں تھی تب تک میں اس طریقے سے محسوس نہیں کر پاتی تھی اس چیز کو اور میں سوچتی تھی کہ مطلب ٹھیک ہے وہ گلیاں وہ جگہ وہاں پہ کیا ایک فیلنگ ہوتی ہوگی لیکن جب آپ جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کیا فیلنگ ہے اچھا وہ وہاں پہ لوکنس بھی کہتے ہیں کیا سکون ہے مکہ کی آب و ہوا مکہ کا ٹیمپریچر زیادہ ہے مکہ معظمہ کا مدینہ منورہ کا ٹیمپریچر کم ہے تھنڈا ہے وہاں کی جغرافیہ آب و ہوا مکہ میں جلال ہے مدینہ میں جمال ہے بے شک بے شک یہ تو میں نے ایکسپیرینس کی ہے یہ سر یہ جو زکاة پہ بات ہو رہی تھی اگر شوہر اپنی اہلیہ کو طحفتاً زیور دیتا ہے تو اس زیور پر زکاة کون دے گا وہ زیور پر زکاة خود بیوی دے گی اگر کوئی یعنی شوہر دے بھی دیتا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی صحیح یعنی مثال کے طور پر اگر والدین کی طرف سے بیٹی کو زیورات ملتے ہیں جہیز میں ملے بنیادی طور پر تو بیٹی کہی زمہ ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے ملکیت میں چیز آگئی تو اگر وہ والدین بھی ادا کر دیتے ہیں تو زکاة ادا ہو جائے گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان زیورات پہ اگر والدین یا شوہر زکاة ادا کرتا ہے تو زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة ادا ہو جائے گی ان کی طرف سے زکاة ادا ہو جائے گی شوہر بھی ادا کر سکتا ہے زمہ جو ہے وہ بیوی کا ہے چونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے نا جی صحیح یعنی اسی طرح اگر اولاد ہے چھوٹی شادی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شادی سے پہلے یہ بیٹی کے زیورات ہو گئے تو ان پر بھی زکاة ہو گئی اور وہ بالغ بچی چونکہ وہ اس کے اب مالکہ ہے اس کے ملکیت میں تو اب اس بالغ بچی پر اس کی یہاں سوال ہے زمنی سوال ایک بچی جو ہے اس کی اس کے پاس زیور ہے اور اس کی آمدنی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی اسی زیورات سے ہی زکاة دی جائے گی اس زیور میں سے ہی زکاة دی جائے گی ٹھیک ہے یعنی اگر بیوی کماتی نہیں ہے ہوم میکر ہے تو وہ زیور میں سے زکاة دے گی لیکن زکاة پھر بھی اس کے ذمہ ہے اگر شوہر دینا چاہے تو زکاة وہ دے سکتا ہے اور زکاة ادا ہو جائے گی اور یہ سال بھر تک اگر جو جیوری آپ کے پاس ہے اس کے اوپر زکاہ پورا ایک سال کا گزرنا اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ جوزیات میں مسائل پھر بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے کہ شروع میں اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا اور کچھ وقت کچھ تھا لیکن وہ نساب سے کم تھا لیکن آخری سال میں جا کر سال کے آخر میں جا کر کچھ مہینوں میں زکاة کے قابل وہ ہو گیا تو اب اس پر پھر بھی زکاة ہوگی وہ زکاة ادا کرے گا اچھا صحیح سر ایک بریک ہمیں لینا ہے بریک کی وجہ جب واپس آئیں گے تو ایک ذمہ ریاست نے اپنے پاس لیا ہوا ہے اس کی بھی بات کریں گے جو سیونگز اکاؤنٹ ان میں جو زکاة کرتی ہے اور لوگ اس سے کئی بار بھاگتے ہیں تو اس کی بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی کڑا ہی بننے والی اس کی بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہیں ایک بار پھر خوش آمدیل آپ کا رمضان ٹرانسوشن جاری ہے کڑھائی جو ہے وہ تارک صاحب پہنچ چکے ہیں ایک بار پھر کچن میں تو تارک صاحب کیا حالات ہیں یہ دیکھیں میں نے آج بڑھا دی ہے نہیں آج بڑھا دی ہے چھلکیں الگ کر لیا ہیں اور اب ہمیں یہ جو اس میں پانی نہیں ڈالا تھا ہم نے چکن کا اپنا پانی ٹیمارٹر کا اپنا پانی کافی ہوتا ہے اگر یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت تو کافی پانی ہے اس میں بس یہ پانی خوشک ہوگا ہم اس کے بعد اس میں ہری مرچیں اور ادھرک ایڈ کریں گے اور یہ تیار ہے تیار ہونے والی ہے چالے ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں اس کے تیار ہونے کا اور افتار کا امانت صاحب ایک سوال جس پہ ہم نے بریک لی تھی وہ یہ تھا کہ دکھاوا ہم آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے بلکہ ہماری کئی ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے سے نون فیسز ہوتے ہیں جو شاید رول موڈلز ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ اخبارات کے اندر ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر اگر بکرہ عید ہے تو کتنے بکرے جو ہیں وہ قربان کیے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کسی کو اگر دے رہے ہیں تو وہ دکھا کے دے رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اخبارات میں تصویریں شاید کرائی جاتی ہیں یہ ٹھیک بات ہے دیکھئے نیت کے حال سے تو اللہ واقف ہے اگر آپ اس نیت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کو ترغیب ہو لوگ دیکھ کر اللہ کی رحمدیں خرچ کریں یہ بھی ایک سواب ہو جاتا ہے اس کا بھی عجر ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو جن کو دیتے ہیں ان کو بھی ساتھ کھڑا کر کے تصاویر کھچواتے ہیں بلکہ کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا کہ آٹے کی ایک بوری ہے تو چار بندے اس پر ہاتھ رکھ کر اس غریب کو دے رہے ہیں اور تصویر کھچوارے ہیں اس کی غربت کا مزاک مزاک اڑایا جاتا ہے یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے اگر بیسے آپ ترغیب دیتے ہیں مثال کے طور پر میں کچھ خرچ کرتا ہوں تو میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جس کو دے رہے ہیں اس کو بلا کر ساتھ کھڑا کر کے آپ تصاویر کھچوارے ہیں یا ایسا آپ اس کو شرمندہ کر رہے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیونکہ گزشتہ دنوں میں نے ایک سیلیبرٹی ہے میں نام نہیں ان کا لوں گی تو ان کی کافی ایک کیمپین انہوں نے چلائی ہوئی تھی کہ وہ پیک کر کے چیزیں اور وہ غریبوں میں متقسیم کرتی تھی تو پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے لیکن پھر وہ ایک بات جو ذہن میں ہے کہ موٹیویشن اس سے شاید بہت سارے لوگوں کو جو ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کو ایز ای رول موڈل سمجھتے وہ ان کو پھر مزید ان کی اس بات کو پسل کرتے ہیں یعنی اس طرح تو آپ کر سکتے ہیں آپ بتائیں نیت کی بات ہے لوگوں کو ترغیب و موٹیویشن لوگوں کو ہوتی ہے لوگ خرچ کرتے ہیں آتے ہیں پھر خاص طور پر جو مشہور لوگ ہیں ان کو دے کر تو لوگ زیادہ پھر راغب ہوتے ہیں زیادہ دیتے ہیں تو اسیتنے بڑے بڑے کام ہسپٹلز بھی بنتے ہیں رفاہیدارے بھی قائم ہوتے ہیں یتیم خانے بنتے ہیں تو اس میں تو کوئی حاج نہیں ہے یعنی وہی نیت کی بات ہے لیکن یہ جو ہے نا دکھاوا قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایمان والو اپنے صدقات اور اپنی جو زکاة ہیں ان کو احسان کے ذریعے سے اور تکلیف کے ذریعے سے تم زائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھا کر خرج کرتا ہے اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یعنی جب انسان دکھاوا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت وہ عجر وہ انام سب کچھ اس دنیا میں مانگ رہے ہیں اگر اس کا اعتبار اللہ پہ ہوتا اور اگر وہ آخرت کو مانتا ہوتا تو پھر وہ یہ حرکتیں کیوں کرتا بلکل ٹھیک بڑی خوبصورت انداز نے اپنے رضاحت کر دی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور دین میں بھی کلیرلی اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ دیئے گئے ہیں طائق صاحب ایک تو یہ کہ آپ ادھرہ یہ بھی بتائیں کہ کہاں تک پہنچا ہے دوسرا یہ کہ آج کیونکہ ہم رزانہ مختلف ممالک کے حوالے سے پیکجز بھی بکھاتے ہیں تو آج ہم اس ملک کی بات کریں اس کا تیل کموش اوپر آگیا اور دوسرا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شبوروز برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کے یو اے کے شبوروز کیسے ہوتے ہیں سہری افتاری کیسے ہوتے ہیں جہاں بڑی دادات میں مسلمان پاکستان سے بھی ہیں بھارت سے بھی ہیں تو وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ متحدہ عرب امارات کے شبوروز افتار میں سہر میں کیسے ہوتے ہیں متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں ماہ شابان میں ہی شروع ہو جاتی ہیں شابان کی پندرہ تاریخ کو حاج اللیل سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس دن بچے خوبصورت کپڑے پہن کر اپنے قریبی گھروں میں جاتے ہیں اور حمد اور نات پڑھتے ہیں لوگ انہیں خوشاندید کہتے ہیں اور تحفے میں روایتی مٹھائی اور دوسری چیزیں دیتے ہیں گزشتہ چند برس سے دوبائی کے ایک شاپنگ مال کے زر احتمام اس دن کو منانے کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے یہاں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بچوں کو چوکلٹ اور مٹھائیاں پیش کی جاتی ہیں قدیم روایت کے مطابق بعض علاقوں میں افطاری کا اعلان توپ داکھ کر کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ارب امارات کی روایات کے مطابق رمضان اور مبارک کی پہلی افطاری خاندان کے سربراہ کے گھر کی جاتی ہے ان کے گھر ان کے بیٹے اور پوتے پوتیاں جمع ہو کر افطاری کرتے ہیں افطاری میں عرب ملکوں کی روایتی غارس، سرید اور حریسہ مرغوب غزائیں سمجھی جاتی ہیں غارس، کھجور اور روٹی کے چورے سے بنتا ہے سہری میں بھی سرید اور حریسہ کو ترجیح دی جاتی ہے متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں عرب خاندان ان کے افطار اور سہر کا خصوصی انتظام کرتے ہیں اور مساجد میں افطار باکسز بھیجواتے ہیں جن میں روایتی اور دوسرے ملکوں کے کھانے شامل ہوتے ہیں افطاری کے اجتماعات میں مختلف قومیتوں کے لوگ رنگ اور نسل کی پرواہ کیے بغیر ایک دسترخان پر افطاری کرتے ہیں عربوں کے علاوہ غیر ملکی بھی اپنے روایتی کھانے تیار کر کے افطار اور سہر کا انتظام کرتے ہیں افطاری کا سب سے بڑا احتمام ابودابی کے حکمران خاندان کی جانب سے کیا جاتا ہے شیخ زید مسجد میں روزانہ تیس ہزار افطاری باکس بھیجوائے جاتے ہیں لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسجد کے سہن اور ملہقہ پارک میں افطاری کرتے ہیں متحدہ عرب امارات میں مختلف رفاہی اداروں کی جانب سے بھی افطاری اور سہری کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں آپ کا نمزان میں ایک بار پھر خوش آمدید اور مانت صاحب ہم بات کر ریاست کی جو رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ انفورچنیٹلی ریاست کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے بینکس کے تھوڑ جو سیوڑنگ اکاونٹس کی جو بات تارک صاحب نے بھی کی تھی کہ اس کے تھوڑ جو زرکار ڈیڈاکٹ ہوتی ہے لیکن اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے اور لوگ وہ ایفیڈیوٹس دے کے اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے ڈیڈاکٹ نہ ہو بلکہ ہم خود دیتے ہیں زکاة تو اس کے اوپر زرکار ریاستی ذمہ داری لیتی ہے جیسے بینک کے تھوڑ زکاة نکالی جاتی ہے تو پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پر ہی اس کا عذاب اور ثواب ہے یعنی دونوں طرف سے وہی ذمہ دار گناہ اور ثواب کی وہی ذمہ دار بنتے ہیں اگر مثال کے طور پر میرے اکاؤنٹ سے اگر ایک خاص اماؤنٹ جو انسی زکاة کے نام پر یا زکاة ڈیڈاکٹ کر لی گئی ہے تو میں اب بریو ذمہ ہوں اب جنہوں نے یہ نکالی ہے وہ انہی کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے جواب دیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں نامان صاحب کی جو ہم دے رہے ہیں ان کو یہ یقین ہے مطلب اس حد تک جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں تو جانا ہی نہیں ہے مستحقی تاری یہ تو جیبوں میں جائے گا لوگوں دوسری صورت میں یہی بیان کر رہا ہوں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو اس حد تک بیتباری ہے تو پھر آپ خود اپنے ہاتھوں سے زکاة دے سکتے ہیں جس طرح لوگ جمع کرا دیتے ہیں فارم کہ ہم زکاة خود دیا کریں گے تو زکاة پھر لوگ خود بھی دیتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ خرچ کر سکتے تو یعنی دونوں راستے موجود ہیں اگر آپ ریاست کی ذمہ داری لگاتے ہیں یعنی بینک اگر کاٹتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کا اعتبار ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے ہاتھ سے خود خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے خود خرچ کیجئے یہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے بھی جو بھی آپشن اختیار کریں جی تاریخ صاحب ہمارے بھی دو چھوٹی ڈشیز ہیں لیکن ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں دکھائیں جی ذرا کیمرہ دکھائیں کیمرہ دکھا پا رہا ہے شکل بھی ذرا ہم دیکھیں کہ کیا بنی ہے مردب کیمرہ اسے دکھائے گا آپ اسے پی جی ایم میں اس مانیٹر میں دیکھی کیونکہ وہاں سے ڈسٹنس تھوڑا سا زیادہ ہے جی بالکل میں اس وقت دیکھ رہی ہوں اور مجھے دیکھنے میں تو یہ لگ رہے کہ کوئی کڑھائی جو ہے مزدار قسم کی بنی ہے افتار تک کا صبر ضروری ہے افتار کے بعد ہم اسے انشاءاللہ کھائیں گے یہ ہماری جی شنواری چکن کڑھائی تیار ہے اور یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی افتاری کے بعد کل کہ یہ کیسی بنی تھی ناظرین کو مجھے تو آپ ابھی بتا دیں گے میں نے کہا ناظرین کو افتار کے بعد بتائیں گے مجھے تو آپ ابھی بتا دیں گے تو آنچ پر خال میں ہم اپنے شیف تارک متین صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے کیونکہ آج ہمیں یہ مزدار افتاری بنا کے دے رہے ہیں اور رمانت رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور محمد حسن نقشبندی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ لیکن جاتے جاتے چونکہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے آج زمین پہ راش پہ رم نے مجھے تسل دی نبی کے نقش قدم نے مجھے تسل دی نبی کے نقش قدم نے مجھے تسل دی اور میں جانتا ہوں کہ غم خار ہے میرے آتا میں جانتا ہوں کہ غم خار ہے میرے آتا اسی لیے میرے غم نے مجھے تسل دی اسی لیے میرے غم نے مجھے تسل دی جلالِ رابِ اُنا سے میں جب بھی غبر آیا جلالِ رابِ اُنا سے میں جب بھی غبر آیا جلالِ شاہِ اُمم نے مجھے تسل دی جلالِ شاہِ اُمم نے مجھے تسل دی نبی کے نقشے قدم نے مجھے تسل دی دی آپ کا رمزاں آپ کا رمزاں آپ کا رمزاں